اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سعود عرب کے اندر کام کرنے والے گیر ملکی لوگوں کے لیے سف سے خطرنا قانون سعود عرب کا لیبرلا آرٹیکل 66 سے لے کر کے 73 تک جس میں جو آپ کا کفیل ہے یا کمپنی ہے وہ آپ کو وارننگ دے سکتا ہے آپ کے اوپر جرمانے لگا سکتا ہے آپ کے پرموشن کو روک سکتا ہے آپ کی سیلی کو روک سکتا ہے آپ کو کام سے روک سکتا ہے اور یہاں تک کہ آپ کو جوب سے بھی نکال سکتا ہے وہ فارق کر سکتا ہے یعنی اتنی زیادہ پاور جو ہے سعود عرب کا جو لیبرلا آرٹیکل 66 ہے یہ کفیل اور کمپنی کو دیتا ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کبھی کبھی کفیل اور کمپنی غلط طرح سے استعمال کرتے ہیں اپنے ورکر کے خلاب میں اس سے بچنے کے لیے اس کو پریشان کرنے کے لیے یا اس کی سیلی کاٹنے کے لیے یہ کسی اور طریقے سے تو جو سعود عرب کا اندر لوگ کام کر رہے ہیں وہ کس طرح سے اپنا بچاؤ کریں گے کیونکہ کفیل کمپنی کو تو سہارا مل رہا ہے سعود عرب کا جو لیبرلا ہے آرٹیکل 66 ہم تو اس کے تحت اپنے ورکر کے خلاب میں کاراوئی کر رہے ہیں لیکن آپ جو ہے کس طرح سے اپنا ڈیفینس کریں گے کس طرح سے یہاں سے بچ کے نکلیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری دوں گا اس کے علاوہ بھی کافی ساری جانکاری آئی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو سرو سے لے کا آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ان دوستوں کے ساتھ میں جو لوگ سعود عرب قندر کام کرتے ہیں کیونکہ بہت ایسے ورکر ہیں ہمارے بھائی سعود عرب قندر جو کہ کفیل اور کمپنی کے پاس میں فسے ہوئے ہیں ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتا وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کو ایکسن لیں گے تو ہمارے خلاف کوئی مسئلہ نہ ہو جا ہو سکتا ہے کہ ہم سعود عرب سے واپس ہی نہ جاویں تو کم سے کم ان کو اپنے رائٹس تو پتا ہوں گے کس طرح سے ہمیں اپنے ڈیفینس کرنا ہے اگر آپ کے خلاف میں خدا نہ خاص تھا کوئی کفیل یا کمپنی کو جھوٹا الزام لگا دیتی ہے یا آپ کو فساتی ہے تو وہ تو اپنے فائدہ اٹھائیں گے آرٹیکل سکسٹی سکس سے لیکن آپ کو بھی اپنے رائٹس پتا ہونے چاہیے تو سب سے پہلے دیابر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کفیل یا کمپنی ہے جو سعود عرب کا لیبر لاحے آرٹیکل سکسٹی سکس وہ آپ کے خلاف میں کب استعمال کریں گے تو دیکھیں مان لیجی اگر آپ کسی کفیل کمپنی کے پاس میں کام کر رہے ہیں اور آپ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا آپ جان بوچ کے کرتے ہیں لاپاروئی سے جو ہے کرتے ہیں یا کسی اور طریقے سے کرتے ہیں مان لیجی آپ گاڑی چلا رہے ہیں کہیں پر جان بوچ کر آپ کہیں ٹکر مارتے ہیں گاڑی کو نقصان پوچھاتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے جو بھی کفیل یا کمپنی ہے اس کو نقصان پوچھاتے ہیں یہ کفیل کی یا کمپنی کی کوئی انفورمیسن ہے بہت ہی کام کی اس کو آپ لیگ کر رہے ہیں دوسروں کو بتا رہے ہیں دوسرے کفیل کمپنیوں کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں تب بھی جو آپ کا کفیل ہے کمپنی اس کو نقصان ہو رہا ہے کے علاوہ اگر آپ کو ایسی جوب کرتے ہیں جہاں پر جو سامان ہوتا ہے مانٹیریل ہے یا پارٹس وغیرہ ہیں ان کا نقصان کر رہے ہیں آپ جان پوچھ کر یعنی کسی بھی طریقے سے جو بھی شکل آپ کے دماغ میں بھی آ رہی ہے کفیل اور کمپنی کو نقصان پوچھانے گی کیونکہ اس قانون میں جاہد سے بات ہے کہ وہ آپ کی سیلی کو روک رہے ہیں آپ کو کام سے ڈسمس جو ہے کرا جا رہا ہے وارننگ جو ہے دی جا رہی ہیں جرمانے لگایا جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب آپ کفیل اور کمپنی کو نقصان پوچھائیں گے لیکن کبھی کبھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ غلط استعمال بھی اس کا کر دیتے ہیں تو پہلی بات تو یہاں پر یہ بتائی گئی ہے اگر مان لیجئے کفیل یا کمپنی آپ کے خلاف میں کارروائی بھی کر رہی ہے تو ایک سو اسی دن کے اندر صرف ایک ہی طرح کی کارروائی اپنے ورکر کے اوپر کوئی بھی کفیل یا کمپنی کر سکتی ہے یہ ورکر کو ورننگ دی گئی ہے یا اس کے اوپر ضرمانہ لگایا گیا ہے یعنی ایک سو اسی دن کے اندر صرف ایک ہی چیز ہوگی یہ نہیں کہ ساری چیزیں جتنی میں آپ کو بتائیں کہ اس کی سہلی بھی روک دی جائے اس کو کام سے بھی نکال دیا جائے یا کوئی اور اس کو اوپر ضرمانہ لگا دیا جائے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوں گی ایک سو اسی دن کے اندر صرف ایک ہی کارروائی آپ کا کفیل یا کمپنی آپ کے اوپر کر سکتے ہیں اگر آپ واقعی میں آپ نے ان کا نقصان کیا ہے تو آرٹیکل سیونٹی میں بتایا گیا ہے کہ جو آپ کا کفیل ہے یا کمپنی ہے وہ آپ کی ایک گلتی پر ایک ہی طرح کا ضرمانہ لگا سکتے ہیں اور ایک ہی بار ضرمانہ لگا سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کفیل تو اور کوئی سا ضرمانہ لگا رہا ہے اور جو آپ کا مینجر ہے وہ کوئی اور سا ضرمانہ اس نے جو ہے لگا دیا آپ کے اوپر یا جو آپ کا سپر وائزہ رہا ہے یا کوئی فورمین ہے وہ کوئی اور سا ضرمانہ آپ کے اوپر لگا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے ان سب میں سے کوئی بھی ایک بندہ ایک گلتی پر ایک ہی ضرمانہ لگا سکتا ہے اور آپ کی جو سیلری ہے ایک مہینے کی سیلری میں سے زیادہ سے زیادہ پانچ دن کی سیلی وہ کاٹ سکتے ہیں مالی جی آپ نے کوئی گاڑے کا نقصان کر دیا ہے کفیل کمپنی کی تو جتنا بھی اس میں نقصان ہوا ہے مالی جی ہجار ریال کا دو ہجار ریال کا یا اس سے زیادہ کا تو ایک مہینے میں جتنی بھی آپ کی سیلی ہوگی پانچ دن کی سیلی وہ کاٹیں گے یعنی ہر مہینے پانچ پانچ دن کی وہ سیلی کاٹیں گے تب تک کہ اس نقصان کی بھرپائی نہ ہو جائے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کفیل اور کمپنی آپ کے اوپر جو بھی کاروئی کریں گے وہ ریٹن فارم میں ہونی چاہیے یعنی کاغج پر اس کو لکھنا ہوگا اور آپ جو ہے اس پر سائن کریں گے یا کم سے کم آپ کو وہ بتائیں گے ایسے نہیں کہ صرف زبان سے انہوں نے بول دیا کہ آپ نے ہمارا نقصان کر دیا ہے اور اب جو ہے اتنی سیلی ہم کاٹ لیں گے آپ کی یا یہ جو ہے جرمانہ لگے گا یا یہ جو ہے وارننگ دی جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہوگا یہ جتنی بھی چیزیں ریٹن فارم میں ہوں گی لکھی ہوئی ہونی چاہیے بلکہ یہاں پر تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی آپ کا کفیل ہے یا کمپنی ہے یا تو وہ آپ کو پیپر دے گا اس پر آپ کو سائن کرنے ہوں گے کہ ہاں واقعی میں مجھ سے یہ گلتی ہوئی ہے اور یہاں تک جو ہے اس میں بتایا گیا ہے اگر مان لیجے آپ پیپر لینے سے یا سائن کرنے سے منع کر رہے ہیں تب بھی جو کفیل ہے یا کمپنی ہے وہ آپ کو میل کریں گے یا ورس اپ کریں گے یا کسی اور طریقے سے آپ کو یہ انفارم کیا جائے گا کہ آپ کے خلاف میں قانونی کاروے کی جا رہی ہے آپ کی سیلی کاٹی جائے گی یا آپ کے جو ہے وارننگ دی جا رہی ہے یا آپ کے اوپر جرمانے لگائے گئے ہیں یا کام سے روکا جائے گا یا اس کے علاوہ کوئی بھی جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ریڈن فارم میں ان کو آپ کو بتانا ہوگا اب یہاں میں ہم آپ کو بتانا چاہوں گا جیسا کہ ویڈیو کے شروعات میں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بار کیا ہوتا ہے جو کفیل ہے کمپنی ہے وہ اس قانون کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں مان لیجے آپ نے کوئی نقصان کیا ہی نہیں ہے کفیل کمپنی کا لیکن پھر بھی کفیل اور کمپنی آپ کے اوپر آروب لگا دیتے ہیں کہ اس ورکر نے ہمارا یہ نقصان کیا ہے اور آپ کو پتا ہے آپ جو ہے شور ہیں کہ آپ نے نقصان نہیں کیا ہے تو پھر یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جس تاریخ سے انہوں نے آپ کے اوپر کاروی کی ہے اس تاریخ سے لے کر کے تیس دن کا ٹائم آپ کو دیا جائے گا اور تیس دن کے اندر اندر آپ جو ہے اوبجیکشن کر سکتے ہیں لیبر کورٹ میں جا کر کے آپ وہاں پر بتائیں گے کہ میں نے کوئی نقصان نہیں کیا ہے کفیل کمپنی کا اور میرے اوپر یہ جھوٹے آروب لگائے گئے ہیں تو دیکھیں یہی ایک طریقہ ہے بچنے کا اور آپ کو وہاں پر یہ چیز پروف کرنی ہوگی کہ کفیل کمپنی کس طرح کا آروب آپ کے اوپر لگائیں گے وہ تو آپ کو پروف کرنا ہوگا مانیجے وہ بولتے ہیں کہ گاڑی کا نقصان ہوا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے پروف کریں گے کہ میں نے گاڑی کا نقصان نہیں کیا ہے پہلے سے ہی گاڑی ٹوٹی ہوئی تھی یا وہ خراب ہو رہی تھی یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو پروف کرنی ہوں گی کورٹ میں یہ خبر سعودی منسٹری آف ہیمن سورٹس اور سوسل ڈیویمنٹس کی طرف سے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی ربک اندر جو گیر ملکی لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس سرٹیفیکٹ اب کیوا پلیٹ فارم کے جاریے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کیلئے بہت بہت شکریہ